ہی ایوریون السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو جناب سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا ویڈیو تو کیا ہے نا کہ جو ستارہ ہیں ان کا ویڈیو آیا ہے اور یہاں پر ہم بات کریں گے ستارہ کے ویلوگ پر ان کا جو بھی کچھ انہوں نے بزنس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں یہاں پر شیئر کی ہے سیکنڈ وائف کی انٹری دوبارہ سے ستارہ کے ٹائٹل میں تو ہو چکی ہے ویلوگ کے اور دیکھتے ہیں اب یہ دونوں ایک ساتھ کب نظر آتی ہیں ویسے پتہ ہے کیا جو ایک لاسٹ ویڈیو تھا مسٹر ساجد کا جس میں کی کوسر باہر گھوم رہی تھی نا سیریسلی مجھے ایسا لگا کہ جو کوسر ہے نا وہ شاید کی ستارہ کے گھر آ رہی جا رہی ہوں ایسا possible ہی نہیں ہے کہ نجمہ آئے اور وہ کوسر کے گھر نہ جائے یا جو کوسر ہے وہ نجمہ سے ملنے نہ آئے impossible ہے اور یہ تمام تر چیزیں میرے لئے کیونکہ یہ ایک برادری ہے یہ اتنا قریب ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہو ہی نہیں سکتے تو مجھے پتہ کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کوسر کا ستارہ کے گھر بھی آنا جانا ہے اور ستارہ بھی کوسر کے گھر آ رہی جا رہی ہوں گی لیکن ظاہر سی بات ہے ایک ہائپ کریئٹ ہوئی یہاں سوشل میڈیا پر یہاں وائٹی پر تو that's the reason کیا ہے کہ جو تھوڑا کیمرہ exposure ہے نا اس سے اس تمام تر جو ایک ملنا ملانا ہے اس کو دور رکھا گیا ورنہ سوچنے والی بات ہے نا رات تم رات کوسر جو ہے وہ کیسے ٹہلتی نظر آئے گی چھوٹے سے بچے کو لے کر ایسا آج تک نہیں ہوا تو اب کیوں ہوگا تو مجھے ایسا لگا کہ کوسر جو ہے نا وہ مسٹر ساجد کے ساتھ ہی جو ہے بائیک پر آئی اور مسٹر ساجد سے یہ بھند ہو گیا ہی جناب جو ان کا کل والا ویلوگ تھا اس میں روٹی بھی نہیں بنی ہوئی تھی اور صرف سالن تھا تو کیا کوسر نے کھانا نہیں کھایا ہوگا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کھانا ہے وہ مسٹر ساجد کے لیے کوسر نہ رکھے بہت سارے پوائنٹس ہیں خیر جناب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ستارہ کے ویلوگ کے ٹائٹل میں آپ دیکھ لیں دوبارہ سے کوسر کی انٹری ہو چکی ہے سیکنڈ وائف کے نام سے تو اب دیکھتے ہیں کوسر اور ستارہ کب ہمیں ایک ساتھ نظر آتی ہیں اور آئیں گی بھی میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں انسان کی لائف میں جب ستارہ کا اتنا برا کرنے والے جو رشتے ہیں وہ ستارہ کے ساتھ ہیں اور ستارہ ان سے اپنا کٹ آف نہیں کر پائی ہیں وہ ستارہ کے اردگرد نظر آتے ہیں اور جو اچھے ٹائم میں انہوں نے جو ایک ستارہ کا ساتھ ایک دیا نا کہ ستارہ مشکل میں تھی ستارہ کا ساتھ دیا تو ستارہ کو وہ ٹائم یاد ہے تو یہیں پر بہت ساری چیزیں کوسر ستارہ سے بھی ریلیٹڈ ہوں گی جہاں پر دونوں نے ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکریفائس کیا ہوگا کچھ نہ کچھ چیزیں کی ہوں گی تو جب وہ تمام تر رشتے ستارہ کے اردگرد ہیں تو وائی ناٹ کوسر اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے یہ چیز مجھے آج کے ویڈیو سے نا ستارہ کے اس کے سگنلز جو ہیں وائبز وہ آئیں ہیں اور میں پہلے بتا چکی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ستارہ ہے اور کوسر ہیں ان کا ملنا ملانا تو ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے اور اتنا زیادہ اسٹاپ نہیں ہو سکتا جو بڑے بچے ہیں انہوں نے بھی ابراہیم کا نام لینا اگدم سے اسٹاپ کر دیا یہ تمام تر چیزیں تو مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں جو ہے نا کلئر ہو جاتی ہیں ویلوکز کے ذروح خیر جناب اس کو ابھی رکھتے ہیں سائٹ پر جو یہاں پر اچھی بات ہے ستارہ کے ویلوک کی اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں اور پھر آگے کچھ آڈیوز وغیرہ بھی سنا ہے لیک ہوئی ہے بی بی کی میں نے تو بالکل بھی نہیں سنی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس چینل پر لیک ہوئی ہے لیکن یہاں وہاں پر اس سلسلے میں رییکشنز ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی یہاں پر کہ ستارہ بہت اچھی بات ہے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر رہی ہیں آن لائن ہی صحیح کچھ تو کر رہی ہیں یوٹیوب سے ہٹ کے اور اچھی بات ہے انسان جو ہے اپنے ریسورسز کو بڑھاتا ہے جس حساب سے زمانہ جو ہے وہ یہاں مہنگا سے مہنگا ہوا چلا جا رہا ہے ان پاکستان مہنگائی بہت ہے تو خیر جی یہاں پر ستارہ اپنے بزنس کا لوگو اسٹکر پرنٹ کروانے گئیں اور آ کر انہوں نے سب سے پہلے یہ جو شرف ہے اپنے بچوں کے بعد اپنے ہزبن کے بعد بخشا کسے بی بی کو اور بی بی کی میسس بھی آئی ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی کافی اپنے ویلوگ پر ایکٹیو ہیں سیریسلی میں تو اسے پہچانی نہیں پائی سمیرا کو کہ یہ وہی لیڈی ہے مطلب اب سب جو ہے نا تھوڑا تھوڑا دھیمے دھیمے کھل کے میرے خیال میں ویلوگنگ کی طرف پورا ایک ایک سپوجر ہوگا فیس کے ساتھ اور یہ تمام تر لوگ ہمیں ہو سکتا ہے نیر فیوچر میں نظر آئیں ویسے میں بی بی کی باتیں سن رہی تھی بی بی واس سینگ کہ کراچی کا سمندر کراچی کے کھانے تو ویسے بی بی کو اسلام آباد پسندی نہیں تھا جب بی بی پہلے بھی آیا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ بی بی اپنی فیملی کو لے کر یہاں شفٹ ہوا very much obvious کہ جو ویلوگنگ ہے یہاں سے ایک اچھا انکم جو ہے اس فیملی کو آرہا ہے اس برادری کو آرہا ہے تو جو جو یہاں سے اچھا انکم earn کر سکتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے اگر رینٹ پر اسلام آباد آ کر رہ گئے ہیں اپنے شہر اپنے گھر سے دور تو یہ سودا برا نہیں ہے یہاں سے دگنا کما کے اپنے گھر لوٹ جائیں گے مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ نیئر فیوچر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ بی بی اینڈ سومیرا بیک ٹو ہوم این کراچی یہ والی چیز بھی ہو سکتی ہے یا یہ بھی possible ہے کہ ابھی تو فاطمہ اور جو ادر سائیڈ ہے نا ڈی ڈی وغیرہ ان کے ویوز تو چلیں بھئی ٹھیک چل رہے ہیں اور ڈی ڈی نے تو اپنے ریاکشن کی چیئر سنبھالی ہوئی ہے ویسے یہاں پر جو آرڈینس ہے نا کیا بولوں میں ان کو دیکھ کر بھی بہت حیران ہو اس ٹائم بہت ساری چیزیں کانٹو ورشل ہیں لیکن وہی آرڈینس جو میرے پیچھے پڑا کرتی تھی کسی کے لیے آج وہی آرڈینس جا کر اسی لیڈی کے خلاف کسی اور کو بول رہی ہے تو یہ کیا گڑھ بڑھ گھٹال ہے مطلب آرڈینس جو ہے نا وہ بھی بڑی منیپولیشن کے ساتھ یہاں چل رہی ہوتی ہے not all but کچھ پرٹیکولر آئی ڈیز ہیں تو یہ چیز میری نظروں سے گزری ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن خود کو میں اس تمام تر ایک کہتے ہیں نا trash سے مطلب جو اس ٹائم چھڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پر آپس میں fight ادھر ادھر ان تمام تر چیزوں سے الگ رکھ کر سکون کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہتی ہوں لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ignore نہیں کی جاتی اور time جو ہے اس کی reality دکھا ہی دیتا ہے اور جب نظر آتا ہے تو پھر بولنے کا right بھی تو ہے خیر جناب ستارہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں یہ 70 to 30% والا جو ratio ہے نا خدا کا واسطہ اس کو بھول کر بھی repeat نہ کریں اس percentage سے نا گھن آنے لگی ہے اس percentage سے نفرت سی ہو گئی ہے اس percentage سے عجیب سی vibes آتی ہیں یہ وہ percentage ہے کہ جس کو لے کر یہاں پر ایک طوفانے بدتمیزی بپا کیا گیا ایک شور غوغہ مچا ایک تباہی یہاں پر لائی گئی آپ کی برادری کے لوگوں کی جانب سے اور اتنا غلیظ مدہ تو خدا رہا کوئی اور پرسنٹ تیک کر لیں 80 to 20 کر لیں 60 to 40% کر لیں لیکن خدا رہا 70 to 30% کا جو ratio ہے نا یہ تو مجھے ایک گالی لگنے لگا ہے seriously خیر جناب یہاں ستارہ نے کہا کہ جو کوثر ہیں ان کو اپنے بزنس میں وہ involve کریں گی نہیں کریں گی husband کی خواہش ہے کہ جو کوثر ہے وہ ستارہ کے ساتھ مل کر بزنس کریں ایسا ستارہ نے کہا لیکن مجھے یاد ہے کہ جو مسٹر ساجد ہیں وہ کوثر کو جب آپ نے ستارہ announce کیا تھا اپنا بزنس تو مسٹر ساجد نے کہا تھا کہ جو کوثر ہے وہ بھی اپنا کوئی بزنس کرے گی اور اس سے پوچھ رہے تھے تو یہ تمام تر چیزیں بھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی مطلب ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا یا پھر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کوثر کو بزی رکھنے کے لیے کوثر کا اپنا ایک علیدہ سے وہ بزنس سٹارٹ کر کے دیں گے مطلب انہوں نے جو پروگرام ہے نا وہ already reveal کر دیا خیر آپ نے یہاں پر title لگایا caption لگایا تو very much obvious تھوڑا بہت clickbait اور جو چیزیں trending میں لاتی ہیں وہ تمام تر معاملات چلتے ہیں vloggers کرتے ہیں تو it's okay لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوثر کے ساتھ شراکت داری میں کوئی بزنس کریں گی اور کوثر ایک ہاتھ سے جس پہ کے مشین ہے ایک سلائی مشین اس پر بیٹھ کر کتنے order ready کر لے گی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوثر کپڑے سلائی کرے گی تو میں حیران ہوں کوثر ہے کہ کوئی مشین ہے کہ وہ گھر بھی سنبھالے گی اور جو ہاتھ کی مشین ہوتی جس میں کوئی سٹارٹر نہیں ہے موٹر نہیں ہے اس سے وہ کتنے سوٹ پر منتھ یا order تیہ کر پائے گی اگر ستارہ اپنا بزنس کرتی بھی ہے تو میں نے دیکھا تھا کوثر نے ہیرو کی جو فراک ہے وہ ready کی تھی میکسی بڑی خوبصورت تھی لیکن پھر بھی بڑا ایک different ہوتا ہے اگر آپ اپنے برینڈ کو لے کر چلتے ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو مجھے فیل وقت نہیں لگتا کہ آپ clothing برینڈ جو ہے وہ introduce کروا رہی ہیں یا میں بھی کروا رہی ہوں کہ جس طرح کہ فاطمہ نے ایک کام شروع کیا ہے تو آپ بھی کچھ کپڑے وغیرہ اس طرح سے فیکٹری سے ہول سیل پر لے کر یا اپنے برینڈ کے نام کے انڈر بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں بہت ساری possibilities ہیں اس میں کوثر آپ کو کیا help out کر سکتی ہیں تو وہ یہی کر سکتی ہیں کہ انہوں نے order pack کر دیا stickers لگا دیئے اس طرح کی چیزیں یہ تمام تر چیزیں possible ہے کہ یہ والا سلسلہ ہو لیکن آپ نے کہا کہ ابھی آپ کے husband کا یہ کہنا ہے کہ کوثر کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو مل کے کام کرنا اچھا بھی ہوتا ہے تو بزنس کی نویت پر depend کرتا ہے کہ آپ کا بزنس کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا یا آپ ایسا کچھ کریں گی کیونکہ یہ possible ہی نہیں ہے اور یہاں پر چیزیں جو ہے نا مجھے تھوڑی سی clear نہیں ہیں آپ کی باتیں خیر جناب جو کوثر ہیں مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی clothing کا بزنس ہے یا وہ stitching کریں گی آپ کے بزنس کے لئے یہ والی بات تھی دوسرا آپ نے کہا کہ let's see کیا ہوتا ہے بعد میں کوثر جو ہے اس کا mind بدل جائے یا وہ الگ ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اگر آپ اپنا ایک logo print کروا رہی ہیں process میں چیزیں ڈال رہی ہیں تو سب کچھ decide کر لیا ہوگا اس کے بعد یہ step لیا ہے اور ابھی تو کہتے ہیں پارٹی شروع ہوئی ابھی تو آپ کا بزنس start بھی نہیں ہوا ویسے logo دکھا دیتے تو اچھا تھا اور کوثر کے نام کے بجائے اگر آپ اپنا logo mention کر دینا کہ business logo reveal design reveal تو بڑا اچھا رہتا خیر یہاں سے business کا idea ہو جاتا یہ والی بات بھی تھی لیکن اگر اب startی کر دیا ہے تو اگر business کا نام بھی بتا دیتے تو کوئی فرق نہیں تھا لیکن اپنے vlog کے حساب سے لے کر چلنا ہے اصل مسئلہ تو لوگوں کا یہ تھا لوگ ستارہ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ستارہ آپ کو بی بی کے ساتھ business نہیں کرنا تو آپ یہ یہاں caption لگاتے تو شاید زیادہ attractive ہوتا کہ بی بی یا ڈیڈی ان میں سے کوئی partner ہوگا یا پھر نجمہ لیکن خیر جناب اس پار بھی جو سہرہ ہے وہ بندھا کوثر کے سر پر let's see آگے کیا ہوتا ہے good wishes سب کے لیے اللہ حافظ